مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک آتا ہے آنا چاہیے جب آپ پہلوان سے اس کا زوری چھین لیں بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستا کے رسول ہیں ایک بندہ آکے ان کی منجی ٹھوک دے یہ بتا کے کہ چشنی رسول اللہ لکھا ہوا ہے میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہوگا تمہارا باعزید یہ کہہ کہ کیا تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکوشی نہ کرے تو کیا کرے یا خودکوشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے ان کے پلے تو شاہر کوئی نیری ہے ایک ہی سودا بیچ رہے تھے وہ بھی جاندہ رہا تو منوں نہ پٹڑ خود سوچیں چیخیں ان کی بلکل ٹھیک ہے یہ کادیانیت اور رفز کا جو میچچر ہے یہ شخص یہ جیہم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا اس پھیڑیے نے وہ چیز کھیچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی اس رفزی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معایز اللہ منصوب کرنے کی کوشش دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا حق چار یار کا نعرہ وہ نعرہ ہی ان کے قلعے میں فٹ ہو گیا ہم کہتے ہیں حق چار یار ہے تو آپ بعد میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ بات تم تو خود کہہ رہے ہو حق چار یار اگر یہ بعد والا بھی ہوتا تو تم حق پنچ یار کہہ رہے ہوتے ہیں چار یار کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں بات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو حق چار یار کا مطلب ہے کہ حق چار یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے ہمیں تو حکم ہے یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین ہاں کہتے ہیں جی مرتد ملکرینِ زکار ایسی کی تیسیم کی دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی بلوائی حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے ہاں سلحہ دیبیہ کے صحابہ بھی تھے لیکن بلوائی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ حکم یہ ہے چوترے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہاں یہ حدیث یہاں پہ آ کے رکھ کیسے گئی آپ کی گاڑی پنچر کیوں ہو گئی کھوتی کیوں مار گئی تو آٹی پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سمان کو لے کے جاتے تھے اور جب کسی کی نیت مری بھی ہو اور اس نے وہ کام نہ کرنا تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے یہ مر گئی ہے تو یہ حاک چار یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا تو آپ مجھے گالیاں نہ نکالے تو کیا کریں کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو میں نے کہا کہ تمہارے عشری تھانوی نے نکل کیا کہ قاسم ننوٹوی چھ سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا خواب میں نہیں بیداری میں اور جوبان کے دو مولویوں کی صلاح کروا کے باپس چلا گیا اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تار ہو گیا اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا اور وہ کہتا ہے اب یہ بھی مولانا قاسم آئے تھے آئے 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 صدقے جامع اب اس کے بعد دیوبندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں جس بات پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی ایڈنٹیٹی لادہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے اہلی حدیث کا طورہ امتیاز تھا کہ یہ ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں انہیں کیا پتا تھا کہ ٹو ایڈ ون ٹو نکلائے گی افسوس اہم بار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیکھیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو برلوی بہتر ہے مسلم لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہت ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے مچفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاب جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں اج جہلم کا ایک زبرتس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترا مقام اور منصف ترا مرتبہ کیا ہے اور ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا ترے وجود پر دھوکے گا ترے گردار پر دھوکے گا تری سیرت پر دھوکے گا تیرے نصفل این پر دھوکے گا تیرے نظریہ پر دھوکے گا حضرات اگرامی کا تیرے جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا تجال ہے لوگوں کو اپنے دام تصویر پر دھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر بہاویہ کی زادہ قدر سے برکشتہ کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی کا تیرے دیکھ لیجئے میں آپ بولا وجیل بصیرت یہ بات کہتا ہوں مردہ کل بھی زلیل تھا مردہ آج بھی زلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ زلیل و رسوا ہی رہے گا ہاں اور بلیگوی کیوں نہ کہے کہ انجینئر سے تو وعبی اہل عدیس بہتر ہے کیوں نہ کہے وہ اس کے سوا چارہ نہیں ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے محالفین تھے یعنی وہ سور نصاب میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں مسلمانوں سے تو مشرقین عرب بہتر ہیں اتنی دشمنی پہ اتر ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں اور مشرقین عرب تو جانتے بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو کسی آسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ان سے بدتر ہے مسلمان جو ہیں وہ مشرقین عرب سے استغفراللہ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائے نہ تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمرائی سمجھتا ہے نہ وہ گمرائی ان کے ریفرنس میں میرے ہاں ہی پائی جاتی ہوگی تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں یعنی اہل حدیث سے پوچھیں کہ کیا میری گمرائی بریلوی دیوبندی شیعہ سے زیادہ ہے ان پرنسپل تو کون کہہ سکتا ہے کبھی نہیں کہہ سکتے تو پھر پہلے ان کے تو حاک میں تو وہ ویڈیوز چڑھا رہے ہیں بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمرائی اہل حدیث سے بھی زیادہ ہے کیسے کہہ سکتے ہیں اہل حدیث تو آلہ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں اور اہل حدیثوں کا ابا جو ہے حسان لائی سہیر وہ کیا کیا جھوٹ منصوب کر گیا ہے آل بریلویہ کتاب میں آل حضرت کے بارے میں اور میں نے دفاع کیا ہے تو کسنا کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں ہوابیوں سے بھی بڑھ گیا ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو آل حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں تو کیسے کہہ سکتے ہیں جو اب ہم بھی کسنا کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور اہل حضرت سے بھی بڑھ گیا کبھی نہیں کہہ سکتے تین طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب بھی کہیں ایک مجلس تین طلاق کا تین ہے جو ان کے لئے بہت سینسٹیف ٹاپک ہے تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حضرت سے گیا گزرا نیور حیات النبی کے عقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے لئے کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناصبیت میں میں جو ہے وہ اہل حدیث اور جو بند اور بریلویوں سے آگے بڑھا ہوں نعوذ باللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں میں دولہ دوں گا آپ اراضرم عزیزم جناب انجینئر محمد علی کو بہت اچھا لمحہ فکریہ ہم نے چھوڑا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو وہاں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر تلوان چنانے کو تیار تھے آج بولنے کو تیار نہیں تمام مسلمانوں پر واجب تھا جب سب نے تہہ کر لیا کہ علی حق پر ہے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ علی کا ساتھ دیں اگر اس زمانے میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے علی کے حق میں تلوان چنانتے علی کے ساتھ کھڑے ہو کر علی کے بخالے بہت سے جنگ کرتے آج کہتے ہو فاموش جانتے ہیں دو فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹیننٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی ایک وعبی فرقہ ایل حدیث دوسرا شیعہ کا ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایکسیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے آج رفلی دین ہوتا ہے نا تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے اب ان کو ایکسیپٹنس آگئی ہے کہ نہیں یار اور پڑھ لکھے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا بغیر تحقیقے بھی ایل حدیث سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہو اور شیعہ کو تو انہوں نے ویسی کافر ڈیکلیئر کیا ہوا تھا شیعہ کو تو انہوں نے بالکل پرسیکیوشن کر کے سمجھ لیں زمین میں دفنا دیا تھا لیکن ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو بڑا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہے لیکن جو بنیادے ہیں وہ اہل سمجھ کی کتابوں میں موجود ہیں بعد میں شیطان نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رفضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا تو ایکسیپٹس تو ملی ہے نا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد جو ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بریل ویڈیو بندی اہل حدیث اور شیعہ کو جو ہیں وہ انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے سارے نظریات درست ہیں یہ تو وہی یہودوں میں سارا والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہودوں نہ سارا جب تک کہ مکمل طور پر تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ تو ہم مکمل طور پر تو ان کی ملت پر نہیں آ سکتے ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق لگتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی بائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر تو نہیں آ سکتے